مچھے پران میں اللیک ہے کہ ستیبرت نام کے راجہ ایک دن کرت مالا ندی میں جل سے ترپن کر رہے تھے اس سمیں ان کی انجلی میں ایک چھوٹی سی مچھلی آگئی ستیبرت نے مچھلی کو ندی میں ڈال دیا تو مچھلی نے کہا کہ اس جل میں بڑے جیب جنتو مجھے کھا جائیں گے یہ سن کر راجہ نے مچھلی کو پھر جل سے نکال لیا اور اپنے کمنڈل میں رکھ لیا اور آشرم لے آئے رات بھر میں وہ مچھلی بڑھ گئی تب راجہ نے اسے بڑے مٹکے میں ڈال دیا مٹکے میں بھی وہ بڑھ گئی تو اسے تالاب میں ڈال دیا اور تب انت میں ستیبرت نے جان دیا کہ یہ کوئی معمولی مچھلی نہیں ہے جرور اس میں کچھ بات ہے تب انہوں نے اسے لے جا کر سمدر میں ڈال دیا سمدر میں ڈالتے سمیں مچھلی نے کہا کہ سمدر میں مگر رہتے ہیں مجھے وہاں مت چھوڑیے لیکن راجہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ مجھے کوئی معمولی مچھلی نہیں جان پڑتی ہے آپ کا آکار تو اپرتیاشت تیجی سے بڑھ رہا ہے بتائیں کہ آپ کون ہیں تب مچھلی روپ میں بھگوان وشنو نے پرکٹ ہو کر کہا کہ آج سے ساتھ میں دن پرلے ادھک ورشہ سے کہ کارن پرطوی سمدر میں ڈوب جائے گی تب میری پیرانہ سے تم ایک بہت بڑی ناوک بناو اور جب پرلے شروع ہو تو تم سب ترشیوں سہت سبھی پرانیوں کو لے کر اس ناوک میں بیٹھ جانا تکہ سبھی اناج اسی میں رکھ لینا انیے چھوٹے بڑے بیج بھی رکھ لینا ناوک پر بیٹھ کر لہراتے مہا ساغر میں وچرن کرنا پرچند آندھی کے کارن ناوک دگمگا جائے گی تب میں اسی روپ میں آ جاؤں گا تب واسکی ناوک دوارہ اس ناوک کو میرے سینگ میں باندھ لینا جب تک برمہ کی رات رہے گی میں ناو سمدر میں کیچتا رہوں گا اس سمیں جو تم پرشن کروگے میں اتر دونگا اتنا کہہ مچھلی گائب ہو گئی راجہ تپسیا کرنے لگے مچھلی کا بتایا ہوا سمیں آ گیا برشہ ہونے لگی سمدر عمرنے لگا تب ہی راجہ رشیوں آننا بیجوں کو لے کر ناوک میں بیگ گئے اور پھر بھگوان روپی وہی مچھلی دکھائی دی اس کے سینگ میں ناوک باندھ دی گئی اور مچھلی سے پرتوی اور جیووں کو بچانے کی ستتی کرنے لگے مچھلی روپی وشنو نے اسے آتما تتوہ کا ابدیش دیا مچھلی روپی وشنو نے آنکھ میں ناوک کو ہمالے کی چوٹی سے باندھ دیا ناوک میں ہی بیٹھے بیٹھے پرلیہ کا آنکھ ہو گیا یہی ستیبرت ورطمان میں مہاکلپ میں ویبسوان یا ویبسوط سوریہ کے پتوش رادہ دیو کے نام سے وکھیات ہوئے وہی ویبسوط منو کے نام سے بھی جانے گئے مانا جاتا ہے کہ راجہ بالی کے لگ بھگ 3500 ورش بعد دھرتی پر جلپلے ہوا تھا جلپلے کے بعد دھیرے دھیرے جل اترنے لگا اور تریوشٹب طبط یا دیو لوگ سے ویبسوط منو 6773 ساپورک کے نیترتو میں پراثم پیڑی کے مانو دیووں کا میرو پردیش میں افترن ہوا وہ دیو سورک سے اتوہ امبر آکاش سے پویتر وید پستگوی ساتھ لائے تھے اسی سے شروطی اور سورٹی کی پرمبرہ چلتی رہی ویبسوط منو کے سمیں ہی بھدوان وشنو کا مت سے افتار ہوا ویبسوط منو کے دس پتر تھے ایل اکشواکک کشنام ارشت بریشت نرشن کاروش مہابلی شریعتی اور پرشد پتر تھے ویبسوط منو کے دس پتر اور الان آم کی کنیا تھی ویبسوط منو کے کال کے پرموکھ رشی وشش، بشوامیتر، اتری، کنو، بھاردواج، مارکنڈے، اگستی آدی ویبسوط منو کی شاسن جوستہ میں دیووں میں پانچ ترہ کے ویبھاجن تھے دیو، دانب، یکش، کنہ اور گندھر دراصل یہ پانچ ترہ کی مانو جاتیاں تھی پرارم میں یہ سبھی جاتیاں ہمالے سے سٹک شیتروں میں ہی رہتی تھی پھر دھیرے دھیرے وہاں سے نیچے فیلنے لگی ویڈیو اچھا لگنے پر چینل کو سبسکرائب جرور کریں